السلام علیکم کیا حالیں ہیں سب خیریت سے ہیں چا بھائی ویلکم ٹو این ادھر ویڈیو آج ایک اور فریزنگ مارننگ ہے اس وقت بھی فریزنگ ٹیمپریچر ہو رہا ہے تقریباً مائنس ٹو ڈگری سیلسیس ہے اراؤنڈ ٹو ڈگری فیرن ہائٹ کے گریب ٹیمپریچر ہو رہا ہے آپ کو شہر ریلائز بھی ہو رہا ہوا کہ جو مو سے سانس نکل رہی ہے تو وہ بھی تھوڑا سا دھوان جو ہے وہ فریز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے سو یہ حالت ہے صبح کے ٹائم میں نے کہا آپ کو یہ مول بھی دکھا دوں وہ ایک دو چیزیں آپ سے بات کرنی ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ پھر میں شیئر کر لیتا ہوں اچھا بھائی صبح صبح جو ہے نا جب فریزنگ ٹیمپریچر ہوتا ہے رات کو اور پھر صبح بھی فریزنگ ٹیمپریچر ہو رہا ہوتا ہے تو یہ حالت ہوتی ہے گاڑیوں کے اوپر جو ہے نا جو رات کو آس پڑتی ہے وہ پھر برف بن جاتی ہے وہ فریز ہو جاتی ہے اب گاڑی کے اوپر صالت دیکھیں اس والی گاڑی پہ تنی جانا اب اس پہ جانا ہے ابھی تو خیر اس کی سیچوئیشن بہتر ہے اس پہ بہت زیادہ جو ہے نا یہاں پہ کور نہیں ہے تو آرام سے میں ڈرائیف کر لوں گا لیکن ویسے ادھر ڈے کسی بھی اور دن یہ پورا یہاں سے کور اپ ہوتا ہے تو اس کو پہلے پورا ملٹ کروانا پڑتا ہے گرم ہوا ڈال کے گرم ہوا لگا کے اندر سے اور اس کے بعد پھر جو ہے جب یہ تھوڑا کلیر ہو جاتا ہے تو then you can drive اچھا بھی میں نے بھی آپ کو بہار کا ماحول دکھائے کہ اس طرح کا ماحول ہو رہا ہے باہر فریزنگ ٹیمپریچر ہو رہا ہے اور نارملی سردیوں میں اس طرح کی سیچوئیشن دیکھنے کو ملتی رہتی ہے اچھا جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا آپ سے وہ یہ ہے اپنی جو میں نے لاسٹ ویڈیو شیئر کی ہے بینکنگ فیسلیٹی کے حوالے سے جو ڈرائیف تھرھو بینکنگ فیسلیٹی اس کے حوالے سے اور آن لائن آپ دپوزٹ کروا سکتے ہو ایٹی ایم مشین کو یوز کرتے ہو اس کے حوالے سے میں ایک اچھی دور ایٹ کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ مجھے ایک دو لوگوں نے کومنٹ کیا اور اس سے بھی پچھل رہا کہ جو کیش دپوزٹ کی جو فیسلیٹی ہے آپ مشین کے درو ایٹی ایم مشین کے درو پاکستان کے اندر بھی کروا سکتے ہو اور پاکستان میں بھی یہ فیسلیٹی موجود ہے so that is good information that was good to know اور مجھے پرسنلی کیونکہ میں نے کبھی یوز نہیں کیا ہے اور شاید کبھی اس حوالے سے بہت زیادہ سوچا بھی نہیں کیا میں جا کے ایٹی ایم کو یوز کر کے کیش دپوزٹ کروانا ہے پاکستان میں یا اس طرح کی کبھی ضرورت پیچ نہیں آئی تو میری نالج میں نہیں تھا یہ چیز وہاں پہ آویلیبل ہے اور آئی تنگ یہ لوجیکل بھی ہے اگر آپ درو کرا سکتے ہو تو دپوزٹ بھی کروا سکتے ہو تو ایک لوجیکل بات بھی یہ سمجھ میں آتی ہے لیکن پرسنلی میرا کوئی ایکسپیڈلز کا بھی رہا نہیں تھا ایٹی ایم مشین کو یوز کرتے ہوئے کیش دپوزٹ کروانے کی سو اس وجہ سے میں نے کہا کہ مجھے نہیں بتا کہ وہاں پہ یہ کیش دپوزٹ کی فیسلیٹی ہے یا نہیں اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ یہ بہت زیادہ کومن ہے بھی نہیں کہ لوگ زیادہ تر ایٹی ایم کو کیش بیٹرال کیلئے ہی یوز کرتے ہیں کتنے لوگ یا کتنے لوگوں نے اپنی لائف میں کیش دپوزٹ کروانے کیلئے بھی پاکستان کے اندر ایٹی ایم کو یوز کیا ہوگا سو نورملی شاید لوگ آوائیڈ کرتے ہوں گے یا تو آوائیڈ کرتے ہوں گے یا بہت سائی لوگ کو پتا ہی نہیں ہوگا یا پھر ان کو کبھی ضرورت نہیں پڑی ہوگی کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے بٹ یہ کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے ایک عدد مجھے نہیں بتا کہ کیش دپوزٹ کی فیسلیٹی ہے یا نہیں ہے پاکستان میں ایٹی ایم کے اندر سو لوگوں نے بتایا ایک دو لوگوں نے کومنٹ کیا اور نے بتایا کہ ڈیفنیٹلی یہ فیسلیٹی اویلی بل ہے اور بہت ٹائم سے موجود ہے اور ایک بند نے تو کومنٹ کیا تقریباً دو ڈیکیٹ سے موجود ہے تو مجھے اندازہ بہت کہ جب سے شروعات سے ایٹی ایم لگی ہوں گی اس کے کچھ عرصہ بعد یا اس کے آس پاس جو ہے یہ فیسلیٹی اس کے اندر ہوگی یا اس کے ساتھ آئی ہوگی ایڈونٹ نو کتنے ٹائم سے موجود ہے اگر اس طرح کی کوئی فیسلیٹی ہے اگر کسی کو نہیں پتا تو اس کی نالج میں بھی یہ بات آ جائے گی کہ پاکستان کے اندر بھی آپ ایٹی ایم کو اگر کسی کو ضرورت پڑے اور وہ بینک کی جو لائنز ہوتی ہیں اگر بینک میں رش ہوتا ہے اس کو آبوائٹ کرنا چاہتا ہے اور اس کو سیمپل کیش ڈیپوزٹ کروانا ہے تو بینک کے باہر جو ایٹی ایم ہے اس کو یوز کر کے وہ کیش ڈیپوزٹ کروا سکتا ہے تو اگر کسی کو نہیں پتا تو اس کی نالج میں بھی یہ بات آ جائے گی اور اگر ہمارے پاس تیکنالوجی موجود ہے تیکنالوجیز اگر کوئی فائدہ ہو سکتا ہے اور آسان بنائی جا سکتی کسی کے لیے کوئی چیز تو اس کو وائی نوٹ اس کو آپ پورا یوز کریں ٹھیک ہے تو اس کو آپ کو یوز کرنا چاہیے تو اگر پاکستان میں بھی اس طرح کی چیزیں آپ یوز کر سکتے ہیں اور کسی بھی دران کی کوئی تیکنالوجی موجود ہے جس سے آپ کوئی آسانی سے وہ کام کر سکتے ہیں اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو آپ کو وہ چیز یوز کرنے چاہیے اس سے وہ فائدہ اٹھانا چاہیے کیونکہ تیکنالوجی کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے لیے آسان یہ پیدا کی جائے جتنی اتنی تیکنالوجی کے اندر ایڈوانسمنٹس ہو رہی ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ چیزیں آسان کی جائیں اور چیزیں پہلے سے بہتر کی جائیں تو اگر ہم تیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں انکلیوڈنگ ہمارا در کیش ڈیپوزٹ ہے اور وہ ہم ایٹی ای ماشین کو یوز کرتے ہوئے کیش ڈیپوزٹ کروا سکتے ہیں تو ایٹھنگ ہمیں پاکستان اس کے علاوہ ایک اور چیز میں نے منچن کی تھی وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو بینکس کی جو ایپس ہوتی ہیں موبائل جو ایپس ہوتی ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنا چیک پہ ڈیپوزٹ کروا سکتے ہیں یعنی آپ اس کو سکین کرتے ہو فرنٹ سائٹ اور بیک سائٹ اور اس کو پھر وہاں سے وہ بسیکلی ان کے اپ کے اندر یہ اپشن ہوتا ہے کہ وہ فرنٹ اور بیک کی آپ نے اس پہ پچھر ڈالنی ہوتی ہے اور آپ اپنا چیک ڈیپوزٹ کروا دیتے ہو تو ایٹھنگ وہ کچھ چیزیں چیک کر کے آپ پر چیک ڈیپوزٹ کر دیتے ہیں آپ کی اکاؤنٹ میں اگر ساری چیزیں صحیح ہیں یہ بھی ایک اچھی فیسلیٹی ہے اور میرے پاس بھی میزان کی اپ ہے میں بھی پاکستان میں بینک اکاؤنٹ ہے میرے تو میں پاکستان میں میزان بینک کی اپ یوز کرتا ہوں تو میں نے اس کے اندر یہ اپشن نہیں دے گا مجھے نہیں پتا کہ پاکستان کے اندر کوئی اور بینک اس طرح کا اپشن دیتا ہے کہ آپ موبائل ایپ کو یوز کر دے ہوئے اپنا چیک ڈیپوزٹ کروا سکتے ہیں اگر کسی کو پتا ہے تو آپ کو یہ چیز نہیں آئی تو اگر اس طرح کی کوئی فیسلیٹی ہو جائے تو اس سے بھی آسانی ہو جائے گی کہ لوگوں کو جو ہے وہ چیک ڈیپوزٹ کروا دے کیلئے بینک نہیں جانا پڑے گا وہ گھر بیٹے ہی موبائل ایپ کو یوز کرتے ہوئے اپنا چیک ڈیپوزٹ کروا پائیں گے تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے اگر اس طرح کی کوئی چیز ہو جاتی جو بھی اس میں چیکس ان بیلنس ہیں وہ تو ڈیفنیٹلی آپ کو کرنے ہیں کیونکہ اس میں دیفرنٹ طرح کی رسک ہو سکتے ہیں فراڈ کے پوسیبلیٹی ہے تو جو بھی اس میں چیکس ان بیلنس ہیں وہ تو ڈیفنیٹلی ہونے چاہیے ہیں لیکن ان سائے چیزوں کو کور کرتے ہوئے اگر یہ فیسلٹی دی جا سکتی ہے کسی بینک کی طرف سے یہ پوسیبل ہے سو آئی تنگ یہ بھی ایک اچھی چیز ہے میرے حساب سے کہ آپ جو ہے اس چیز کو آبوائیڈ کر سکتے ہو جو ایک خواری ہے بینک میں جانا بینک میں پر پرچی لینا اور بہت سارے مینکس میں بہت سارا رج بھی ہوتی ہے تو اس چیز کو اگر آپ کو آبوائیڈ کرنا ہے تو پھر ایک اچھی چیز ہے کہ آپ گھر بیٹھے اپنا چیک بھی ڈیپوزٹ کروالو اچھا بھائی تھینکیو ویری مچ بس پہی طرف سے اتنا ہی تھینکیو ویری مچ بڑ بھائی اللہ حافظ